قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمْعُونَ ہم اس صورت میں جن شخصیات سے ملیں گے وہ انبیاء کرام ہیں مثلا ہمارے آئیڈیلز صورت صافات کے تناظر میں حضرت نو علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے جو بہترین مبلغ تھے باہمت نبی تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا ذکر ہے قربانیاں دینے والے حجرتیں کرنے والے حضرت لوت علیہ السلام میں گندگی اور کبیرہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے والے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام وقت کے حکمران کے خلاف کلمہ حق بیان کرتے دکھتے ہیں اور علیہ السلام شرک کے خلاف ایک دیوار بنی کھڑے ہیں یونس علیہ السلام مشکل حالات میں اللہ کو مشکل کشاہ کہتے ہوئے تسبیح اور حمد اور استغفار کرتے ہیں آپ ان ساری شخصیات کو سوچئے کہ آپ کو کبھی کسی جگہ دنیا میں کسی نبی کی کوئی قبر کوئی مزار کوئی درگا کوئی اڈا کوئی آستانہ دکھا اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے یہ جو اکثر خبریں دی جاتی ہیں یہ اس نبی کی قبر اس کی کچھ نہیں بتا اور اگر ہے بھی تو وہاں جا کر کوئی کھڑا نہیں ہوا دیکھے گا آپ کو اللہ کے نبی کی قبر مبارک تو اپنی بیوی کے حجرے میں ہے مسجد تو پہلے سے تھی مسجد تھوڑی بنائی کی اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی کی قبر پر مسجد کیوں ہیں تو غلط فہمی دور کیجئے وہ قبر پہلے اور مسجد بعد میں نہیں بنی آج بھی دیکھیں ایکسٹینشن ساری دوسری طرف سے ہوتی ہے اباب جبریل سے آ کر دیکھئے بالکل قبر مبارک ادھر ہی ہے وہ پہلے سے تھی انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں جہاں انبیاء کرام کا جہاں آخری وقت آتا ہے وہ وہی رہتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نبی کی قبر پر تو آج تک آپ نے کبھی ایسے کوئی دھول تماشیہ نہ دیکھیں اگر اٹھ سوتا تو اللہ کے نبی کا ہوتا اگر بتاشے بٹھتے تو وہاں بٹھتے سلام رکو سجدے کیے جاتے تو ادھر کیے جاتے وہاں بھی جا کر دیکھئے جو ریاض الجنہ میں جاتے ہیں سیدھا قبلے کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ ذرا سا لیف سائٹ پہ ہوں تو پھر قبر مبارک ہے اجازت ہی نہیں حرام حرام کی باتیں آتی ہیں ماں کیا ہو گیا جمعت مسلمہ کو حرم سے ہو آئے مسجد نبی میں چالیس نمازیں پڑھائے لیکن شرک نہ ختم ہوا اللہ کے نبی سے بڑے ہیں یہ مارے بزرگ کے جن کی قبروں پہ جا کر آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ جو یاک نابودو یاک نستہین کے خلاف ہیں تو عقیدے کو درست کر کے اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ